موسیقی 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 جب دو نمبر دیا گیا تو دو نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرتوی تتو اب پرتوی تتو کو اگر ہم دھیان سے سمجھیں تو پرتوی ہماری ماتا ہے مطلب ہم کہتے ہیں دھرتی ہماری ماتا ہے اور چندر کو ماتا کا سب سے پہلا کار کا مانا جاتا ہے اور اسی لئے یہ تتو کے وجہ سے چندر کو دوسرا ستھان دیا گیا ہے اگر ہم تیسرے نمبر کی بات کریں تو تیسرے ستھان پر آتا ہے راہو اب میں راہو کا ریزن بتاتا ہوں راہو کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ویدک شاستر میں کہتے ہیں شنیوت راہو یعنی کہ وہ شنی کی طرح ہیں اور یہ تین نمبر جو ہے وہ بیسیکلی تین سات اور گیارہ کا ترکون ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو وائیو تتو اور شنی جو ہے وہ وائیو تت ہے جس کی وجہ سے راہو وی وائیو تت بن جاتا ہے اسی لئے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تین نمبر کی جو انک ملا ہے وہ راہو کو ملا ہے اب اگر بات کریں چوتھی نمبر کی تو چوتھے نمبر پر ہم رکھتے ہیں گرو کو اب گرو کو کیوں رکھتے ہیں میں بتاتا ہوں گرو کا جو تتو ہے وہ آکاش تتو ہے اور جو چار نمبر کا جو تتو ہے وہ ہے جل تتو اب آپ اگر دھیان سے سمجھیں گے تو ویدک شاستر میں گرو کو جیوہ کہا گیا ہے یعنی کہ جس کے اندر پران ہوتا ہے جس کے اندر جیون ہوتا ہے تو آکاش سے جب بارش گرتی ہے یعنی کہ پانی گرتا ہے تو وہ دھرتی پر ہونے والی ہر وہ چیز کو جیون دے دیتی ہے جس کے کارن آپ کہہ سکتے ہو کہ گرو جو ہے وہ ساب پرانیوں کو جو اس دھرتی پر ویدمان ہے اس کے لیے جیون کا کام کرتی ہے تو اسی وجہ سے گرو کو چوتھا ستان دیا گیا ہے اس تتو انک جوتش میں اور ساتھ ساتھ اگر ہم دھیان سے بھی دیکھیں تو چار نمبر میں یعنی کہ چوتھی راشی میں گرو اچھکا بھی ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں پنچم ستھان میں تو پنچم ستھان میں جو دیا گیا ہے نمبر وہ دیا گیا ہے منگل کو مارس کو اب منگل کو اس لیے دیا گیا ہے دوستو کیونکہ منگل بھی ایک اگنی تتو کا گرہ ہے اور ساتھ ساتھ میں اگر پانچ نمبر دیکھیں یعنی کہ سمہ راشی تو وہ بھی اگنی تتو کی ہے اور ساتھ میں پانچ نو اور ایک کا جو ترکون ہے وہ بھی اگنی تتو کا ہے جس کی وجہ سے تتو انک جوتش میں پانچ نمبر جو ملا ہے ملا ہے اب اگر ہم بات کریں چھٹے نمبر کی یعنی کی چھٹے نمبر پر کون سا گرہ ہے تو چھٹے نمبر پر گرہ ہے مرکری یعنی کی بودھ اب اس کا کارن بھی یہ ہے کہ بودھ جو ہے اس کے پاس جو تتو ہے وہ پرتوی تتوی ہے اور چھٹا نمبر کی بات کریں تو چھٹا نمبر آتا ہے ورگو یعنی کی کنیا راشی جو کی پرتوی تتو کی راشی ہے یعنی کی آپ کہہ سکتے ہو کہ گرہ کا تتو اور راشی کا تتو بھی مل گیا ہے جس کے کارن بدھ کو چھٹا نمبر دیا گیا ہے اب اگر ہم بات کریں سپتم نمبر کی تو سپتم نمبر جو ہے وہ آتا ہے وائیو تتو میں کیونکہ تین ساتھ اور گیارہ کا جو یہ ترکون بنتا ہے یہ وائیو تتو بنتا ہے دوستو اور وائیو تتو ہونے کے کارن یہاں پر جو پوجیشن ملتی ہے وہ شنی کو ملتی ہے کیونکہ شنی جو ہے اس کے پاس جو تتو ہے وہ وائیو کا ہی تتو ہے اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم جودش میں دیکھیں تو ساتھ نمبر یعنی کہ لیورا میں شنی اچھ کا بھی ہوتا ہے آٹھ کی بات کریں یعنی کہ آٹھ میں نمبر پر کون ہے تو آٹھ میں نمبر پر آتا ہے شکر دوستو یہ شکر اس لیے آتا ہے کیونکہ آٹھ نمبر جو ہے وہ جل راشی کا نمبر ہے یعنی کہ سکورپیو راشی اور اگر اس کا ترکون دیکھیں چار آٹھ اور بارہ یہ بھی جل راشی کا ترکون بنتا ہے اور جو شکر ہے وہ جل تتو کو ہی ریپرزنٹ کرتا ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو شکر ہے وہ کار کا ہے جل تتو کا اس لیے آٹھ نمبر جو ہے وہ شکر کا ہوتا ہے اب آخری جو نمبر ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دوستو آخری نمبر جو ملا ہے وہ ملا ہے کیتو کو اس کا کارن یہ ہے کہ جو نو نمبر ہے وہ دھرم ترکون بنتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ اگری تتو بھی بنتا ہے اب جو کیتو ہے اس کو منگل وطم کیتو بولتے ہیں یعنی کہ وہ منگل کی طرح کام کرتا ہے دوستو اسی وجہ سے نو پانچ اور ایک کا یہ جو ترکون ہے یہ دھرم کے ساتھ ساتھ اگنی کا بھی ایک ترکون بنتا ہے اب تتو اگنی ہے تو کیتو بھی منگل ہونے کے کاراڑ اس میں اگنی تتو لے کے بیٹھا ہے پر کیتو کو ہم ایک دھارمک گرہ مانتے ہیں یعنی کہ موکشا کارکہ مانتے ہیں سپریچوالٹی یعنی ادھیاتم کا بھی کارک مانتے ہیں اس لیے بھی یہ تتو کے حساب سے نو نمبر جو ہے وہ کیتو کو ملتا ہے تو یہ تھا میں نے جس میں آپ کو سمجھایا کہ انک تتو جوتش میں ہر پلینٹ کو جو نمبر دیا گیا ہے ہر گرہ کو جو نمبر دیا گیا ہے اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے کیونکہ یہ عام طور پر جو ہم انک جوتش دیکھتے ہیں اس سے بلکل بھن ہے بلکل الگ ہے اور یہ پدتی اتنی سٹیک ہے کہ اگر ہم اس کو دھیان پوروبک اگر وچار کریں تو یہ آپ کو اسی سے نبے پرتیشت کا سٹیک اور سہی بھوشفل دے دیتا ہے تو یہ میں آپ کو جو بیس یعنی دو ہزار بیس کا جو بھوشفل دینے والا ہوں وہ اسی پدتی کے آدھار پر ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں دو ہزار بیس اب دو ہزار بیس کی بات کریں تو دو ہزار بیس میں اگر ہم ان انکوں کو جوڑے یعنی کی دو زیرو دو زیرو ان چاروں کو اگر ہم جوڑے تو ہمارے پاس جو مولانک آتا ہے یا کہہ سکتے ہو ہمارے پاس جو انک آتا ہے سنگل ڈیزٹ کا وہ آتا ہے چار نمبر اب چار نمبر دوستو اگر دھیان سے اگر آپ نے سنا ہو تو چار نمبر تھا جل تتو کا اور چار نمبر پر تھا گرو یعنی کی اس برش مطلب دو ہزار بیس میں اگر میں سبھی راشیوں یعنی کی بارہ کی بارہ راشیوں کی بات کروں تو سب کے لیے چار نمبر بہت ایمپورٹنٹ ہوگا گرو بہت ایمپورٹنٹ ہوگا اور گرو کا گوچر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا کیونکہ ایر کے حساب سے یا کہہ لو برش کے حساب سے چار نمبر بہت زیادہ سکریے ہوتا ہے اور اسی کی حساب سے بتا دوں کہ آپ کو ہر راشی کے حساب سے میں تین بھاپ بتاؤں گا جو سکریے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں میں گرو کا اور شنی کا بھی آپ کو ریزلٹ بتاؤں گا جس کے آدھار پر آپ کے جو چار پیرامیٹرز ہوں گے یعنی کی آپ کا کریئر آپ کی مہریج ریلشنشپ اور آپ کی ہیلت ان چاروں کے اوپر کیا پریڈکشن رہنے والی اس کا میں آگے آپ کو پورا ویبرن دوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں گرو کے گوچر کی کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہوں جس سے کی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس سال دوہزار بیس میں انتیس مارچ دوہزار بیس تک جو گرو ہے وہ دھنو راشی میں رہے گا جس کے بعد وہ گوچر کر جائے گا مکر راشی میں اور وہاں پر وہ رہے گا تیس جون دوہزار بیس تک جس کے بعد وہ پھر سے دھنو راشی میں گوچر کر جائے گا جس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ جو گرو ہے وہ دھنو سے مکر میں جائے گا مکر سے پھر دھنو میں آئے گا اور جس کے بعد وہ بیس نومبر دوہزار بیس تک دھنو راشی میں ہی رہے گا اب اس کے ادھار پر میں اگر آپ کو بتاؤں تو دھنو اور مکر راشی یہ دونوں بہت زیادہ سکریے رہیں گے کیونکہ گروہ کا گوچر ان دونوں ہی راشیوں میں ہوگا اب اگر میں بات کروں نقشتر کی مطلب کی اس جو گوچر میں وہ نقشتروں سے گجرے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ تین نقشتروں سے گروہ گوچر کرے گا پہلا تو مول دوسرا پورو اشار اور تیسرا اتر اشار یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو یہ تینوں نقشتر بھی بہت زیادہ پربابی اور سکریے رہیں گے کیونکہ مول کےتو کا نقشتر ہے پورو اشار کو شکر کا نقشتر بولتے ہیں اور اتر اشار کو سورے کا نقشتر بولتے ہیں اور یہ جو نقشتر کے جو لارڈ ہوتے ہیں دوستو میں آپ کو ایک گیان کی بات بتا دوں یہ جو لارڈ ہوتے ہیں یہ آپ کے ومشوتری دشا کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں آپ اگر کسی اور دشا میں اپنی کنلی کا وشلیشن کرتے ہیں تو یہ نقشتروں کے ساتھ کوئی اور سوامی یا لارڈ ہوگا اس لیے اگر آپ یہی نقشتروں کے سوامی لے رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ومشوتری دشا ہی دیکھیں یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے تو اس لیے میرا مقصد یہی ہے کہ آپ تک سٹیک اور صحیح انفرمیشن پہنچے اب ان تینوں گرہوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے کنلی میں جہاں جہاں بیٹے ہوں گے وہاں کے بھاو کو سکریے کر دیں گے اور اسی کے ادھار پر آپ کو بھن بھن طریقے کے ریزلٹس ملیں گے اب اگر ہم بات کریں گروہ کے است کی تو است کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن دے دوں کہ است کا مطلب ہے گروہ جب بھی سورے کے سمیب آ جاتا یعنی کہ نکٹ آ جاتا ہے اور یہ جو گروہ ہے سترہ دسمبر دوہزار انیس سے لے کر گیارہ جنبری دوہزار بیس تک است رہے گا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ پچیس دن کا لگ بک جو ٹائم ہوگا یہ گروہ کے لیے است کا ٹائم ہوگا اور اس ٹائم پہ آپ کو کوئی بھی اچھا کارے نہیں کرنا ہے کیونکہ است ہونے سے جو گرہ ہوتا ہے شب گرہ ہوتا ہے سپیشلی جیسے گروہ ہے یا شکر ہے ہم اچھے شب کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اس ٹائم پہ شین کہلو یا پاپی کہلو یا ایک طرح سے آپ کا رو بلہین ہوتے ہیں اس لیے ہم شب کارے نہیں کرتے ہیں اگر بات کریں وکری کی یعنی کہ گروہ کے وکری کا جو ٹائم ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں دوہزار بیس میں یہ ایک سو بائیس دن لگ بگ وکری رہیں گے چودہ مائی دوہزار بیس سے لے کر تیرہ ستمبر دوہزار بیس تک گروہ وکری رہیں گے اب وکری جب رہیں گے اس کا مطلب دوستو کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اگر اچھکا ہے تو وہ نیچ ہو جائیں گے اگر نیچ کے ہیں تو وہ اچھکے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا وکری کا مطلب ہے وہ پرتوی کے سب سے سمیپ ہیں اب پرتوی کے سب سے سمیپ ہونے کے کارن ہر کنڈلی وشیش میں گروہ جیسا ہے ویسا فل دے دے گا مان لو آپ کی کنڈلی میں یہ بہت اچھے روپ میں بیٹا ہے بہت اچھی استدھی میں بیٹا ہے تو definitely اس وکری استدھی میں وہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس دے گا پر اگر وہ برے ستان میں دشتانہ ستان میں بیٹا ہے تو آپ کے لیے یہ وقت تھوڑا خراب رہے گا تو یہی اس کا آدھار ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نیچ کا گرہ اوچ کا بن جاتا ہے یا اچھ کا گرہ نیچ کا ہو جاتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے تو اس چیز کا وشیش دھیان رہیں تو اس کے آدھار پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ چار جو نمبر ہے وہ آپ کے لیے important رہے گا گروہ دھنو راشی مکر راشی کیتو شکر اور سورے یہ سب چیزیں آپ کے لیے پربھاوی رہیں گی دو ہزار بیس میں اور اسی کے آدھار پر میں آپ کو آپ کا بھوشبال دوں گا راشی کے آدھار پر اسی لیے ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے جتنے بھی پریجن ہیں ان سب کو بھی اس پدتی سے روبرو کرائیں تاکہ وہ اپنا دو ہزار بیس کا بھوشبال جان سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں پائسیز یعنی کی مین راشی یعنی کی دو ہزار بیس میں آپ کا بھوشبال کیسا رہے گا پر میں آپ کو یہ بتا دوں مکھتا روپ سے آپ کے اس ورش میں جو بھاو سکریے رہیں گے وہ رہیں گے پنچم دسم اور اکادش دوستو آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ پنچم بھاو لکشمی بھاو ہوتا ہے ترکون بھاو ہوتا ہے جو بہت پویتر بہت ہی بینیفک بھاو ہے دسم بھاو ہمارا کندر بھاو ہے سب سے سٹرونگ بھاو ہے جو کی کندر میں آتا ہے وشنوستان بھی کہہ سکتے ہو اور اکادش بھاو تو لا بھاو ہوتا ہے یعنی کی مکھتا آپ کو دو ہزار بیس میں ہر ایسپیکٹ آف لائف سے فائدہ ہی ملے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو جو فائدہ گنانے والا وہ کریئر سے گنانے والا ہو اور کریئر کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں وہ دسم بھاو دیکھتے ہیں اب دسم بھاو سے اگر میں پنچم بھاو کو دیکھو تو اشٹم بھاو پہ آتا ہے یعنی کی اس ورش میں آپ کو اتنی نئی اپورچنٹیز ملیں گی کہ آپ کو تیہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کس اپورچنٹی کو ایکسپٹ کرو اور کس کو ڈکلائن کرو آپ کے پاس اتنے جوب آفرز ہوں گے کہ آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ میں اس کمپنی میں جاؤں یا اس کمپنی میں جاؤں اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس وار کلائنٹ کی بھرمار ہونے والی ہے کیونکہ کلائنٹ آپ کے پاس ایسے ہوں گے جن کو آپ نہ چھوڑ سکو گے اور آپ کو ان کو سرک کرنے کے لیے کافی مین پاور بڑھانی پڑے گی یعنی کی آپ کا بزنس بھی ڈبل ہوگا تو آپ کے لیے یہ ورش اس نظر سے بھی بہت اچھا ہے اگر میں آپ دسم سے دسم دیکھوں تو وہ تو پہلے بھاو میں آتا ہے دوستو اور پہلا بھاو جیسا میں ہمیشہ بتاتا ہوں اوورال سکسس اوورال ہیلتھ اوورال ہیپینس سب ہوتا ہے تو جو دسم بھاو ہے وہ آپ کی اس ورش میں جو ریپوٹیشن ہوگی اس کو بہت بڑھا دے گا آپ کا نام اور آپ کو فیم کافی ملنے والی ہے اور یہ فیم اور نام آپ کو انڈیا میں نہیں آپ کو باہر بھی ملنے والا ہے اگر آپ بزنس میں ہیں اور اگر آپ جوب میں ہیں تو دیفینٹلی آپ کا یہ چانس لگ سکتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کی ٹریننگ پرپس سے یا پروجیکٹ کے پرپس سے یا کسی بھی سیمینار کے پرپس سے آپ ویدیش یاترہ کر کے اپنے کمپنی کا اور اپنا نام بڑھا پاؤ گے اب اگر میں بات کروں اکادش بھاو کی تو وہ دسم بھاو سے دوتیہ بھاو ہے ایک تو اکادش بھاو ہو گیا اوپر سے دوتیہ بھاو ہو گیا دوستو اب اکادش بھاو لاب کا ہوتا ہے دوتیہ بھاو دھن بھاو کا ہوتا ہے کہنے کا مطلب چاندی ہی چاندی یعنی کی آپ کو اس ورش میں پیسے کی کمی نہیں رہنے والی جتنی بھی سپینڈنگز ہوتی تھی سیونگز نہیں ہوتی تھی وہ سب بند ہوں گی یا اگر بند نہیں ہوتی ہے تب بھی آپ کی سیونگز بڑھنے والی ہے کہنے کا مطلب ہے آپ کو اب کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے وہ آپ کو کوئی پیسہ ادھار میں دے آپ کے لیے دوزار بیس میں کریئر دھماکے دار ہونے والا ہے اب اگر میں بات کروں دمپتے جیونگی یعنی کی میرٹ لائف کی تو سپتم بھاو دیکھا جاتا ہے دوستوں اب سپتم سے پنچم دیکھوں تو اکادش بھاو ہے سپتم سے میں دسوان ستان دیکھوں یعنی دسم بھاو دیکھوں تو وہ چطورت بھاو ہے اور سپتم سے ہی میں اکادش دیکھوں تو وہ پنچم بھاو ہے یعنی کی آپ کا کیندر آ گیا آپ کا ترکون آ گیا اور آپ کا لا بھاو آ گیا وہی سب چیزیں آ گئیں جو میں یعنی کی اگر آپ کپلز ہیں نیولی ویڈ کپلز ہیں تو آپ کو خوشکوری ملنے والی ہے یعنی کی آپ کو بیوی ملنے والا ہے بہت جلدی آپ اس ورش میں کنسیب کر جائیں گے اور اگر کنسیب سٹیٹ میں ہیں تو دیفنیٹلی بیوی ہوگا جو کی نارمل ہوگا اور بہت سوست ہوگا اب اگر میں بات کروں دسم بھاو کی تو وہ سپتم سے چطورت بھاو ہے یعنی کی فیملی آپ کی بڑھے گی چطورت بھاو سکھ کا بھاو ہوتا ہے فیملی کا بھاو ہوتا ہے ہمارے ہاؤس کا یعنی کی ہوم کا بھاو ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں ایک میمبر جھڑ جائے گا یعنی کی خوشیاں اور آئیں گی اور جس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دامپتے جیون میں ایک نیا گھر بھی لیں ایک ضرورت محسوس ہو سکتی ہے کہ آپ کا آگے پریوار بڑھنے والا ہے یعنی کی خوشی ہی خوشی آئے گی آپ کو اپنے دامپتے جیون میں اب اگر میں سپتم بھاو سے ایک آدش بھاو دیکھوں تو وہ پنچم بھاو ہے یعنی کی وہ ہمارے پرجینی کا ہمارے چائلڈ برت کا ہے اور اگر آپ کے جیون میں آپ کے بیویز ہیں اور آپ کوئی اور بیوی مطلب دوسرا بیوی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ تیسرا بیوی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس برش میں بھی آپ کو فائدہ ہونے والا کیونکہ آپ اس برش میں کنسیو کر جاؤ گے اور اگر آپ اپنے جیون میں اپنے پریوار دامپتے جیون بچوں کے ساتھ خوش ہیں تو اس برش میں آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کو خوشی دینے والا ہے وہ کیسے خوشی دے گا وہ definitely وہ اپنی سٹڈیز میں اتنا اچھا کرے گا کہ آپ لوگوں کا نام ہوگا تو آپ کا جو دامپتے جیون ہے وہ بھی اچھا ہوگا کیونکہ آپ کا پارٹنر آپ کو اس چیز کا شرے دے گا اور آپ اس چیز کا شرے دے گا جس کا مطلب یہ ہوا آپ دونوں کے بیچ میں ٹرسٹ بیلڈنگ بڑھے گی آپ دونوں کے بیچ میں پیار بڑھے گا تو آپ کا دامپتے جیون بھی بہت اچھا بہترین ہونے والا ہے اب اگر میں بات کروں سنگل لوگوں کی یعنی کہ ان کو جو ریلیشنشپ دیکھ رہے ہیں یا ان کو ریلیشنشپ چاہیے تو اس کے لیے پنچم بھاب دیکھتے ہیں دوستو اب پنچم سے پنچم پہلا بھاب یعنی کہ اوورال سکسیس اوورال ہپینس آپ کو اس سال میں جو بھی ریلیشنشپ ملے گا وہ آپ کو مکھیتہ خوشی ہی دے گا سکسیس ہی دے گا یعنی کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا دوستو اور اگر آپ کے جیون میں ریلیشنشپ ہے تو آپ اپنے اس ریلیشنشپ کا لیول بڑھا کر شادی کے طرف سٹیپ رکھ پاؤ گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ورش آپ کو ریلیشنشپ میں سٹیبلٹی ایلیویشن یا کہہ سکتے ہو سفلتہ ہی سفلتہیں ملیں گی پیار ملے گا کیر ملے گا اور ایموشنز بھی بڑھیں گے اب اگر میں بات کروں دسم بھاو کی تو پنچم بھاو سے یہ دسم بھاو چھٹے بھاو پہ آتا ہے یہ تھوڑا سا پروبلمیٹک ہے کیونکہ اس کا انڈیکیشن آتا ہے ہمارے ہیلتھ ایشیوز پہ اب وہ ہیلتھ ایشیوز ہمیں آتا ہے یا ہمارے پارٹنر کو آتا ہے وہ کنڈلی ویشیش سے پتہ لگتا ہے مگر مکیتہ آپ کو یہ ٹینشن ہیلتھ کے ریلیٹڈ رہے گی جنرلی طور پر دیکھا جائے تو آپ کو اپنے پارٹنر کی ہیلتھ کے ایشیو کی وجہ سے اپنے ریلیشنشپ پہ پروبلم دیکھنے کو ملے گی میبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر وہ کسی ہیلتھ ایشیوز سے جوج رہا ہو تو آپ کے لیے یہ ٹائم تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے دل کی بات جانے حالانکہ آپ کا پارٹنر آپ کو نہیں بتائے گا اگر آپ کپل ہیں اور آپ کا پارٹنر کسی بھی طریقے سے آپ سے وہ شیئر نہیں کرتا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے دل کو جانے اور اگر آپ سنگل سے ابھی ریلیشنشپ میں اترے ہیں تو آپ کو بھی دھیرے رکھنے کی ضرورت ہے اگر انیشل سٹیج میں پہلے سے جاننا ہے سہج سے جاننا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہی اپنا مائنڈ بنا کے رکھیں تو اب اگر میں اکادش بھاو کو دیکھوں تو پنچم بھاو سے یہ اکادش بھاو سبتم بھاو میں ہے جو کہ آپ کے شکتی کا آپ کے لیے گین کا بھی بھاو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ہیلتھ ایشوز جو میں نے ابھی بتایا آپ کو یا کسی بھی طریقے سے مینٹل ٹینشن ہے آپ کے پارٹنر کے دماغ میں یا آپ کے دماغی جس کی کارن آپ دونوں کے بیچ کی جو کمیونکیشن ہے وہ ٹوٹ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے تو یہ چیز آپ کو دیرے دیرے سوٹ آؤٹ ہونے دیکھے گی اور آپ اپنے ریلشنشپ میں قائم ہو جاؤ گے سٹیبل ہو جاؤ گے کیونکہ پنچم سے جو اکادش بھاو جو یہ اکٹیویٹ ہے یہ آپ کو انڈ میں اچھا ریزلٹ دے دے گا انڈ میں آپ کا یہ جو ریلشنشپ ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کی ہم چاہتے ہیں اب اگر میں بات کروں ہیلت کی دوستو تو ہیلت کے لیے دو بھاو مکھے تو روپ سے دیکھے جاتے ہیں پہلا ہوتا ہے آپ کا اوورال ہیپینیس اوورال ہیلت اوورال ویل بینگ یعنی کی آپ کا مکھے روپ سے سوست رہنے کا اور چھٹا بھاو ہوتا ہے روگ کا دوستو تو روگ بیسیکلی ہمیں چھٹا بھاو سے دیکھتے ہیں اور چھٹے بھاو سے اگر میں پنچم بھاو کو دیکھوں دوستو تو پنچم بھاو کا مطلب ہوا دادش بھاو یعنی کی آپ کو اس ورش میں ایشوز آ سکتے ہیں آپ کے نیز سے لے کے فیٹ تک یعنی کی آپ کو دھیان رکھنا ہے اپنے چلائی پہ چلنے پر یا کوئی ایسے سپورٹس کھیلنے پر جس میں آپ اپنے پیر کا پریوک کرتے ہیں جیسے کہ فوٹبال ہو گیا یا رننگ ہو گئی تو ایسی سب چیزوں سے دھیان رہنا ہے کیونکہ یہ جو ایریا ہے آپ کے مکھے روپ سے ایکٹیو رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کو دکھتے آ سکتی ہیں اب اگر میں بات کروں اکادش بھاو تو اکادش بھاو جو ہے وہ چھٹے سے چھٹا ہے یعنی کی آپ کے میڈیکیشن یعنی کی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے میڈیکیشن لیں کوئی ہیلت ایشوز آتے ہیں تو ترنت اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور ساتھ ساتھ میں اپنا جیونی اس طرح سے بنائیں کہ آپ کو روگ زیادہ ہوئی چاہیں آپ اپنے سنتولد بھوجن کا ایک نیم بنا لیں یا اپنی یوگ کا نیم بنا لیں جس سے آپ اپنے دونوں ہاؤس ایکٹیویٹ ہونے بھابجود بھی اپنے اپنے ایکٹیویٹ ہوکے اپنیشہ فائدہ پہنچائیں روگ کے بھاب سے ایسے ریزلٹ ملیں گے اگر میں لگن بھاب ہے یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو روگ کے بھاب کے جو ریزلٹ ہے وہ سبڈیو ہو جائیں گے یعنی کہ اس کو دبا دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کو روگ نہیں آئیں گے روگ آئیں گے بٹ آپ ان روگوں سے نجات بھی پا جاؤ گے تو مکھتہ روپ مطلب ایک سٹار ریٹنگ دینا چاہوں تو میں پانچ میں سے آپ کو ساڑھے تین سٹار دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں میں آپ سے یہ روکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی جیون میں ایک چیز ضرور کرے کہ آپ کو اپنی لائف میں ہر میٹر اپنی فیملی اپنے پارٹنر یا آپ جو ریلیشنشپ میں پارٹنر ہے اس کے ساتھ شیئر کرے کیونکہ جب بھی آپ شیئر کرتے ہیں چاہے اپنی فیملی کے ساتھ کرے چاہے آپ پارٹنر کے ساتھ شیئر کرے پہلا اور سپتم بھاو ایکٹیویٹ رہتا ہے پہلا اور سپتم بھاو دوستو جب بھی ایکٹیویٹ رہے گا آپ کے جیون میں آپ کو سپورٹ ملتا رہے گا مطلب آپ کا سپورٹ سسٹم ایکٹیویٹ رہے گا تو یہ تھا پورا وش لیشن 2020 میں آپ کیسا رہے گا کریئر دام پتے جیون سنگل ہیں تو ریلیشنشپ کیسا رہے گا ہیلتھ کیسا رہے گا اگر کے ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ایسے سارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہے اور آپ ہمارے سارے ویڈیوز دیکھ سکے تب تک کے لیے نمشکار